اسلام علیکم ناظرین میرا نام علی حیدر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین زندگی گزارنے کے لیے آپ کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے زندگی میں کئی ایسے مراحل آتے ہیں کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں بس اب اس سے آگے میں ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا آپ کی حمد جواب دے چکی ہوتی ہے آپ میں طاقت نہیں ہوتی ہے آپ کا دماغ تھک چکا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ یا شاید ایک لفظ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دوبارہ وہ ایک طرح سے آپ کو آپ آرمر پہن لیتے ہیں اور دوبارہ آپ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ جملہ وہ لفظ وہ سنٹنس جو شخص آپ کو دیتا ہے ناظرین وہ بہت بڑا احسان کرتا ہے آپ پہ ہم ایسے ایک محسن کے پاس آئیں جس سے ایسے جملے ایسے ورڈز ایسے سنٹنسز بانٹے ہیں نجانے شاید ان کو بھی اس بات کا علم نہ ہو کہ ان کی اس بات سے کس کس تے اپنی زندگی کو سوارا تو میں بہت شکر گزار ہوں جناب قاسم علی شاہ صاحب کا کہ انہوں نے وقت لیا سر بہت بہت شکریہ آپ کا ہم اس وقت قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے دفتر میں ہی موجود ہیں اور ان کے پاس آنے کے بعد اور یہ انٹرویو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے مجھے پورا اپنا سیٹ اپ دکھایا اور سر ہیٹس آف ٹوئیو ماشاءاللہ اس طرح سے آپ اس فاؤنڈیشن کو اور مجھے یہ بھی بتایا نہیں بلکہ یہ مجھے پتا ہے انفیٹ کہ شاہ صاحب اس فاؤنڈیشن سے کچھ حاصل نہیں کرتے بلکہ پلے سے کچھ لگائے دیتے ہیں بہت بڑی بات ہے ایسے لوگ کم ہیں اور ایسے لوگوں کو سرہا جانا چاہیے شاہ صاحب میں نے جو چیز سیکھی ہے نا سر آپ سے جو میں نے سیکھی ہے وہ ہے امید وہ ہے ہوپ اچھا میں نے آپ کی ایک ویڈیو ویرل ہوئی وہ آر ترگل کے حوالے سے میں نے وہ ڈراما پورا دیکھا سر پر سیریز میں نے پوری دیکھی ہے it's all about hope سر میرا صرف اور صرف جو ایک ڈر رہتا ہے نا سر بطور انسان وہ ہے فیلئر سے فیلئر کو اوور کم کرنے کا ایک نسخہ جو قاسم علی شاہ نے شروع دن سے اپنایا اور آج تک اپناتے ہیں علی بھائی بہت بہت چھوٹی ہے میری خوش نصیبی آجا پائے آپ کے ساتھ ایک بڑا پرانا خوبصورت سا رشتہ ہے اور روح کا رشتہ ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں کہ ہمارا ایک بڑا نظریہ کا بڑا مضبوط تعلق ہے علی بھائی خوف کو ختم کرنے کے لیے ازلی جو عبدی نسخہ ہے وہ ایک ہی ہے قدم اٹھانا ہے دنیا میں بڑے سے بڑا خوف اگر آپ قدم اٹھا لیتے ہیں خوف چھوٹا ہونا شروع جاتا ہے خوف ختم ہونا شروع جاتا ہے بعض وقت خوف مٹ جاتا ہے لیکن اگر آپ آغاز ہی نہیں کرتے دنیا میں بڑی پرابلم جو لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہے کسی بھی کام کی اچیومنٹ کے لیے وہ آغاز ہی نہیں کرتے بڑے پلانز دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں بڑے سٹریٹیجیز بنا کے رکھی جاتے ہیں اور بندے قبروں میں چلے جاتے ہیں بڑے ارادے باندے جاتے ہیں فیصلے کیے جاتے ہیں لکھا جاتا ہے پلاننگیں ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے آغاز نہیں ہوتا آغاز میں اتنی طاقت ہے آغاز ایک کترہ ہوتا ہے بعد میں بارش آ جاتی ہے آغاز ایک کہہ لیجئے پھر کترہ ہوتا ہے اور جھرنا بن جاتا ہے وہاں سے دریا بن جاتا ہے آغاز کہہ لیجئے کہ ایک ذرہ تھوڑا سا ہلتا ہے اس کے بعد طوفان نے آنا ہوتا ہے تو آغاز اتنی طاقتور چیز ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ جو انیشیئٹ کرتا ہے شروع کرتا ہے اب دیکھیں ایک نعرہ پہلا لگتا ہے اس کے بعد جنگ شروع جاتی ہے اس کے بعد ہٹے پرخشے اڑا دی جاتے ہیں ایک نعرہ لگتا ہے میرے کئی ایسے دوست ہیں بڈیز ہیں جو کارگل کی جنگ میں تھے جو اس وقت لیفٹنٹ کرنا لیا یعنی رینک عمر میری ان کی کہہ لیجئے دوستی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کئی ایسے مومنٹس تھے جو آنکھوں سے دیکھی جنگ ہے جس میں لگا سب کچھ ختم ہو گئے اور ایک دم سے ایک نعرہ لگا ہے اور نعرہ کے بعد پھر ہم نے بتا دیا ہے اب وہ آغاز ایسا ہے ایک لمحہ ہے جس میں آغاز ہوا آپ یہ دیکھئے سارے خاموشی سے ظلم برداشت کرے ہوتے ہیں ایک آواز بلند ہوتی ہے آپ کی کئی ویڈیوز ایسی ہوں گی میری ویڈیوز ہوں گی دوستوں کی ویڈیوز ہوں گی کسی ایک نے آواز بلند کر دی اس ظلم کے خلاف اس کے بعد طوفان آگے اس کے بعد انقلاب آگے تو سب سے اہم کام پہلا کترہ بننا ہے سب سے اہم کام وہ قدم ہے وہ چائنیس کٹیشن ہے کہ ہزار میل کا فاصلہ ہو اس کا آغاز ایک قدم سے ہوتا ہے اگلا حصہ چائنیس کٹیشن کا کوئی نہیں بتاتا وہ یہ ہے وہ قدم صحیح سمت میں ہونا چاہیے اگر آپ کی ڈیریکشن ٹھیک ہے تو سر آپ بھاگیں گے نہیں تو آپ چلیں گے نہیں تو آپ گھٹنوں کے بل چلیں گے نہیں تو آپ رینگیں گے تو صحیح لیکن اگر آپ کی سمت ٹھیک نہیں ہے آپ ایف سکسٹین پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ پہنچیں گے گلت جگہ بھی بلکہ ٹھیک اچھا یہ بڑی اچھی بات کی جانا آپ نے اسلام آباد ہو اور پہلا قدم جو ہے وہ آپ بھولپور کی طرف بھولتار کی طرف بٹھا دیں آپ کوئی اور پہنچ جائیں گے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کیا آپ نے کی ہے جب تک آپ ساحل پہ کھڑے رہیں گے آپ کو دریا کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوگا آپ کو دریا میں اترنا پڑے گا اچھا یہ بات تھی ایک کومن آدمی کی ہم نے چکے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم نے ہر طبقے کے لیے بات کرنے گا اچھا سر اس میں یہ ہے کہ ایک عام آدمی تو فیلئر کو اس طرح سے ڈیل کرے گا ایک لیڈر شاہ جی اس طرح لیڈ کرنا ہوتا ہے وہ فیلئر کو کیسے اس کو اوورکم کیسے کرتا ہے وہ فیلئر کے بعد کھڑا کیسا ہوتا ہے اچھا اس کو ہونا چاہیے کیسا فیلئر کے بعد اچھا دیکھئے لیڈر ہوتا ہی اس لیے لیڈر ہے کہ وہ فیلئر کو فیس کر سکتا ہے وہ غلطی کو ایڈمنٹ کر سکتا ہے وہ مانتا ہے کہ یہ میری غلطی تھی یا یہ میرا فیصلہ غلط تھا وہ سوری کرتا ہے دیکھئے حضرت علی کرم ناواجو کو کیا خوبصور جملہ ہے کہ بہادری جو ہے وہ معافی مانگنے میں یعنی جب آپ معافی مانگتے ہیں تو آپ کا قد بڑا ہو جاتا ہے اچھا اس وقت وہ نفس کا جو بکرا ہے نا وہ زبا ہوتا ہے بڑا مشکل کام ہے آپ کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں غلطی مانوں اور یہ میں جو ہے یہ آپ کو کلرک سے لے کے بائیس میں گریٹ تک ہر جگہ جگہ دیکھے گئے تو جب آپ ایڈمنٹ کرتے ہیں تو دراصل ایڈمنٹ کرنے سے اصلاح ممکن ہوتی ہے ایڈمنٹ کرنے سے آپ کی اور گریس وقتی طور پر تو باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ کی گریس بڑھتی ہے کہ کیا بڑا انسان ہے کہ یہ اپنے فیلیر کو ایڈمنٹ کر رہا ہے سو فیلیر ایڈمنٹ کرنا دوبارہ سے رینیو کرنا نئی سٹریٹیجی بنانا نئے انداز سے آنا اور پھر آگے بڑھنا یہ ایک لیڈر کا شیو ہے اچھا وہ بندہ جو صرف ایڈمنٹریشنی کر رہا ہے جو صرف ہانک رہا ہے جو صرف سناتا ہے حکم صادر فرماتا ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے اس کا مطلب وہ لیڈر نہیں ہے وہ ایک ٹپیکل ایڈمنٹریٹر ہے لیڈر کی جتنی قولیٹی اس کتابوں میں کم از کم میں نے پڑھی ہے یا آٹو بائی گرافیز میں میں نے پڑھا یا میں نے جانا یا جن کو میں نے اپریشیٹ کیا یہ سب کے سب وہ لوگ تھے جو من او پرنسپلز تھے یہ ان کے اصول بڑھے تھے مجھے بڑا پسند ہے نیلسن منڈیلا میں نے اس پر پروگرامز کی ہے میں نے اس پر پڑھا ہے میں نے کتابیں ریکمنٹ کرتا ہوں میں موڈرن کتابیں امریکہ سے مگوا لیتا ہوں نیلسن منڈیلا پر جو چھپتی ہیں تو منڈیلا کا کمال کیا ہے منڈیلا کا کمال ہے وہ ستائیس سال کی اٹھائیس سال کی جیل کاٹنے کے بعد باہر نکلتا ہے پہلا کام پتا کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے فورگیو کیا میں نے ماف کیا یار دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے نیلسن منڈیلا اب کیا کرے گا اس نے کہا پہلا کام میں ماف کروں گا اور قربان جائیے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہم تو آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں دنیا کا بہترین لیڈر تو میرا رسول ہے یہ میرا ایمان ہے کوئی شک نہیں حضور کی ذاتِ گرامی آپ فتح مکہ کے بعد پہلا کام مافی وہ چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے وہ دل چھوٹا نہیں کرتے ان کی سوچ چھوٹی نہیں ہوتی ان کا درگزر ان کی مافی ان کی اللہ ضرفی وہ بہت بڑی ہوتی ہے تو لیڈر کی اتنی قوالیٹیز میں ایک بڑی قوالیٹی ہے فورگیٹ فورگیو فورگیٹ ان فورگیو فورگیٹ ان فورگیو وہ کہتا ہے دیکھیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے آج کے لمحے میں فیصلہ نہیں ہونا یہ ہم وقت پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ کیا تھا اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا اب شاہ صاحب چونکہ جب ہم نے بتایا کہ ہم قاسم علی شاہ صاحب پہ انٹریویو کرنے جا رہے ہیں تو نوجوانوں کے اکثر سوالوں میں سے یہ سوال کم ہوتا ہے جو میں نے آپ سے کیا دیگر سوالات زیادہ ہوتے ہیں اب میں ان میں سے کوشش میں نے کی کہ جو سنجیدہ نویت کے سوالات ہیں جن کا واقعی زندگی پہ اثر پڑتا ہے وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا شاہ صاحب اب نا اب میں ترہا معاشرت پہ آ جاتا ہوں ہم نے دوست بنانا کیا چھوڑ دیا اب ہم دوست نہیں بناتے کیا وجہ ہے اس کی شاہ صاحب اس کے کئی فیکٹرز میں سے دو فیکٹر میں یہاں پر بتانا چاہوں گا ایک تو جلد بازی بھڑ گئی ہے اچھا یہ جلد بازی نے لوگوں کو سلفش کیا یاد رکھیں کہ تیزی نا تیزی سے فائدہ لینا کام چل جائے آج کا میں صبح ٹی وی کر رہا تھا تو وہاں ٹاپک تھا جلدی سے یوٹیوب چینل کیسے چلے گا میں نے کہا جی میرا تو نہیں چلا تھا جلدی سے اور جن کا جلدی سے چلتا ہے ان کا جلدی سے گر بھی جاتا ہے تو اورگینک گروتھ یعنی ہم نہ درخت بنانے کا خواب دیکھتے ہیں لیکن گو بی پکنے کا ہنسلہ نہیں ہوتا کہاں گھنہ درخت اور کہاں گو بی تو گو بی تو چند دن میں تیار ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ نے درخت بنانا ہے تو آپ کو سالوں چاہیے اس جلد بازی نے کیا کیا کہ نفع نقصان پر لوگوں کو بیسٹ کر دی کہ میرا ریلیشن کسی کے ساتھ نفع نقصان کی بنیاد پر اگر ہے تو اگر نفع نہیں ہوا تو پھر میں آنکھیں یہاں رکھوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن اگر میرا تعلق نفع نقصان سے آپ کے میرے کتنے دوست مشترک ہیں کیوں ہے ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے لیکن ہماری حیات آرہی ہے اتنی ہے کہ وہ ایک آواز لگائیں ہم آ جائیں گے ہم لگائیں ہمارا یقین ہے دنیا کے کسی کونے پہ پہنچ جائیں گے کیوں پہنچ جائیں گے کیونکہ دوستی بے غرض ہے جن کے دوست ہیں آپ ان میں بے غرض لوگوں کو دیکھیں گے قربانی دینے والے لوگوں کو وہ آگے کر دیں گے مجھے شاید جب اب میں جب آیا شاید صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے جو اپنے اس دفتر کا جو پہلا تعریف یہ کروایا کہ یہ ان کا ڈیرہ ہے اب یقین کریں مجھے بڑا اچھا لگا مورڈرن ڈیرہ ہے میں سر اس ان بیٹھکوں کو مس کرتا ہوں شاید صاحب جو ہم نجانے کئی گھنٹے دوستوں کے ساتھ بٹالیا کرتے تھے اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں نہیں پاتا ہوتا تھا کہ یار اس بندے کا پروفیشن کیا ہے سر وہ آپ مس کرتے ہیں شاید بہت زیادہ لیکن میری کچھ قسمتی ہے میرے کچھ ایسے بیلی میرے ہیں میرے سجن ایسے ہیں دوسری چیز جو خراب ہوئی اس معاشرے میں وہ ٹرسٹ ہے سر قابل اعتبار بندہ بننا اور قابل اعتبار بندہ ملنا یہ کام ہوگی ہے یہ نایاب کمیاب ہو چکے کہ آپ کو ایک ایسا بندہ ہے علی بھائی آپ آج کمزوری کسی کو بتائیں وہ کمزوری جاننے کے بعد دھول پیٹنے والے 99 فیصد ملیں گے اس کمزوری کو کور کرنے والے کجن کجنے والے آپ کو آٹے میں نمک ملیں گے یار مثال لیجئے میرے بچوں نے ایک دن مجھے کہا ہے پوری ٹیم نے کہ سر آپ کی وہ ساری ویڈیوز جو جس میں فنبل ہیں جس میں ڈرس ٹھیک نہیں ہے جس میں ورڈنگ ٹھیک جس میں کونسپٹ کی بھی غلطی ہیں ان کو ڈیلیٹ نہ کر دیں میں کہا جی نہ کریں وہ مجھے اوقات یاد کرواتی ہے میں نے وہاں سے شروع کیا تھا علی بھائی میں نے ایک ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کروائی وہ غلطیوں بھری ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی نیا شروع کرنے والا جاننے کے اتنی غلطیوں کے باوجود یہ بندہ یہاں پہنچ گیا سر دیکھیں نا ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے کئی چیلنج تھے زندگی ہم گاؤں سے تھے ہمارے اردو ٹھیک نہیں تھے علی بھائی میں چوتھی پانچمی کلاس تک کلاس میں پنجابی بولتا تھا اچھا یعنی پی فور پلیٹ تھالی نکلتا تھا بی فور بیلی وہ میرا ٹیٹے نکلتا تھا بہترین ٹھیک ہے جی بیلی بٹن میں میں نے مہشہ تونک ہے اچھے لی آپ اندازہ لگائیں کہ تدرین اور اس پہ آر نہیں ہوں اس پہ آر نہیں ہونی چاہیے مجھے کبھی آر نہیں ہے اور آج بھی دیکھیں میری جو ویڈیوز بڑی وائرل ہوئی ہیں اس میں اردو بھی ہے پنجابی بھی ہے یعنی میرے پہ اتراز آتا ہے جی اردو او میں کہتا ہوں میں اردو کا پرفیسر نہیں ہوں آپ یہ دیکھیں میرے پاس عوامی بولی ہے عوامی بولی وہ شیخ رشید کے پاس ہو عوامی بولی شفاکیمن صاحب کے پاس ہو عوامی بولی جس کے پاس ہوگی اس کا کہہ لیجئے اس کا لہجہ نہیں چیک ہوگا اس کا میسج چیک ہوگا اچھا میں سے حیران اس بات میں میں بلکل ہٹ کے میں صرف کمنٹ کہہ رہا ہوں شاہ صاحب کو اس پر تھوڑا سا ایسے ہی مزہ بڑا کمنٹ آ جائے سندھی بولنے والا سندھی لہجے میں اردو بولنے والا سندھی کہنا سکتا ہے پتھانی لہجے میں اردو بولنے والا شخص پتھان آپ گیس کر لیتے ہیں یہ پنجابی لہجے میں اردو بولنے والا پینڈو کیوں کہلاتا ہے وہ پنجابی کیوں نہیں کہلاتا ہے ہم نا گنجائش دینے کو تیاری نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فٹے سے ماپنا ہے اور پرفیکٹ کرنا ہے دیکھیں ایک بات ہم سب جو بولنے والے لوگ ہیں ہمارے پاس کوئی میسیج ہوگا کوئی باتچیت ہے کوئی ایک سپوئیر ہے کوئی تجربہ ہے کوئی مشاہدہ ہے جو میں نے شیئر کیا میں مانتا ہوں مجھے کتاب کی مدد کی ضرورت ہے مجھے گوگل میرے لیے سپورٹیو ہے میری سٹک کا نام یوٹیوب ہے میری ایک سٹک کا نام ریسرچ ہے مجھے کانٹنٹ والے بندے کی ضرورت ہے لیکن علی بھائی اگر میں خود نہیں ہوں کچھ اگر میں خود نہیں ہوں میں ہر چیز ٹیلر میڈ اگر کروں گا تو پھر کاسم علی شاہ کا امپیکٹ ختم ہو جائے میری زندگی کی جو بیسٹ ویڈیوز وارل ہوئیں جو وٹس اپوں پہ چلی گئیں علی بھائی وہ میری واردات تھی وہ میرا تجربہ تھا میں نے کتاب سے نہیں پڑھا تھا یار میرا تجربہ تھا کہ میں اپنے والد کو سینتیس سال کی عمر میں پہلی بار میں نے گلے لگایا میں نے گلے لگایا میں نے چھوڑا نہیں پانچ منٹ کے بعد میرا والد رونے لگ پڑا میں رونے لگ پڑا انہوں نے کہا یار اینے تھنڈ پہن دیئے پہلے گلے کی انہوں نے لیا سر میں دوبارہ نہیں گلے لگ سکا میری جورت ہی نہیں پڑی اس کے بعد یعنی میں کہتا ہوں کہ وہ جو میرا ایکسپیرینس تھا جب لوگوں نے سنا سر میں نے بڑے بڑے کلاس رومز جس میں جوڈیشری بیٹھی ہوئی ہے جس میں فوج بیٹھی ہوئی ہے میں نے روتے دیکھا اس بال پر لوگ ٹیشوز نکال لیتے ہیں پیپر نکالتے ہیں رومال نکال کے آنکھ پہ رکھ کے ان کو بیبے یاد آتی ہے ان کو اببہ یاد آتا ہے کہ یار ہم تو گلے نہیں لگے تو میرا تجربہ تھا میرا ایکسپیرینس تھا وہ وائرڈ ہو گیا اور کئی ہیں مثلا میں اپنے والدین کو میں سمجھتا ہوں ہمیں کھلے پیسے دینے چاہیئے ڈھیر یار بغیر مانگے دینے چاہیئے علی بھائی ہمیں پاکٹس ملے نہیں ملی کبھی حساب لیا کتے خرچے نہیں یار کیا کیا انہوں نے نوازشیں کی اگر آج ایک دو لاکھ روپے آپ یا میں اپنے ماں باپ کو دے کہ بجی سارا کچھ تاڑی ہے یار یہ کیا غلط ہے اس طرح بے شمار میسج ہیں جو ایتھکس پر مبنی ہے میں نے کہیں نہیں کہا اگر ٹرک کو سائیکل سے کھینچنا ہے بڑی فریکلی بات ہوں لیکن سر دیکھیں یہ معاشرہ ہے اس معاشرے میں جو بھی تھوڑا سا منفرد ہوگا تھوڑا سا ہٹکی ہوگا وہ نظر میں آئے نظر میں آئے گا بھائی جو اندر پڑا ہے آپ میں محبت پڑی ہے آپ مجھے محبت سے یاد کریں گے کسی میں نہیں ہے یار وہ بہت سے یاد کریں وہ نفرد سے کرے گا کیونکہ ہے ہی وہی بلکل ٹھیک اچھا اب تھوڑا سا اور اس میں ہم ایک لیپ لیتے ہیں let's take a leap ایک jump لیتے ہیں وہی انہی سوالاتوں کے حوالے سے مجھے کسی شخص سے ایک مشورہ دیا تھا جوان رہنے کا وہ بھی ہمارے ایک سیلیبیٹی ہیں چلے ہیں نام نہیں لیتے تو میں نے ان سے کہا سچھ جوان رہنے کے لیے کیا کیا جائے اچھا انہوں نے مجھے مشورہ دیا میں نے سوچا تھا کہ میں کسی اور قابل آدمی سے پوچھا ہوں گا اور آج مجھے موقع مل گیا میں نے کہا جی میں جوان رہنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا عشق کرو کیا صاحب جوان رہنے کے لیے عشق کرنا ضروری ہے اچھا آج میں کہوں گا ہمارے سننے والے کہتے ہیں شاہ صاحب نے ریسرچ کہاں پر ہوئی ہے سر میں لنکس دیتا ہوں آپ کو آپ یوٹیوب پہ جائیں آپ گوگل پہ جائیں آپ رابرٹ ویلڈنگر کی ریسرچ نکالیں آپ ذرا ریسرچ نکالیں کہ لائف سپین پہ ریسرچ جو تیڈ ٹاکس پڑی ہوئی ہیں جو پیپر پبلش ہوئے آورٹ کہ وہ کیا ہیں وہ کہتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی جو کام کو انجوائے کرتے ہیں جو کام کو دل سے کرتے ہیں سر دیکھیں اگر آپ کو صبح اٹھ کے دل کرتا ہے نا کام پہ جاؤں کچھ قسمت ہے سر جن کو رونا ہوتا ہے جو کہتے ہیں وہ منڈے یار پھر منڈے آگیا سنڈے کے بعد یار ہم تو انتظار کرتے ہیں میرے گھر والے میری ویگم نے مجھے ایک کمنٹ پاس کیا پندرہ سال پہلے جب شادی ہوئی اس نے کہا جی میرے ساتھ دھوکھا ہو گیا میں نے کہا جی کیا اس نے کہا آپ کی شادی تو پہلی ہوئی تھی میرے ساتھ کیوں کر رہی ہے میں نے کہا جی میری کیسے شادی ہوئی تھی اس نے کہا آپ کی کام سے شادی ہوئی تھی آپ اپنے کام کے اتنے رسی ہیں آپ کو کام کی اتنی محبت ہے وہ ایک ورڈ تھا مکلاوہ ہاں مکلاوہ آئینو یار ہم مکلاوے سے آ رہے تو میری اکیڈیمی رستے ہوئی تو میں نے انہیں کہا مجھے اتار دیں اچھا یہ شادی کے دوسرے دن ہوتا ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو دوسرے دن میں نے کہا جی میں دو لیکچر پڑھا رہا ہوں علی بھائی سچا واقع ہے آپ لقین کیجئے یہ ہماری بھائی کی حمت ہے ان کو کریڈٹ جاتا ہے لیکن علی بھائی میں نے بخار میں پڑھایا ہوگا میں نے غم والے دن پڑھایا ہوگا میں نے خوشی والے دن پڑھایا ہوگا میرا بچہ پیدا ہوگا میں نے اس دن بھی تھوڑا سا پڑھایا ضرور گا کیوں سر پرندہ اڑنے کے لیے بنائے کیڑی رینگنے کے لیے بنائے مجھے آہستہ آہستہ پتا لگا میں پڑھانے کے لیے بنا ہوں میں پڑھاتا ہوں میں فریش ہو جاتا ہوں اور یہ ظلم اور زیادتی ہے رومی کا جملہ کہ رب نے تمہیں پرواز کے لیے بنایا تم رینگ رہے ہو یار ستہ میں تم رینگ رہے ہو تو ڈونڈو کس لیے پیدا ہوئے ہو جب آپ تلاش کرتے ہیں کہ اس کام کے لیے میں پیدا ہوئوں پھر اس کام کو کرتے ہوئے آپ کو خوشی ہوتی ہے بے شک بے شک سب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا میں میجے ہم انکرزو ہوتے ہیں ہمیں بولنے کے پیزے ملتے ہیں لیکن کچھ ہسیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے اس شوق کو ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور پھر سننے کی حص پیدا کرتے ہیں تو شاہ صاحب سے جب بھی میری ملاقات ہوئی ہے خاص طور پر اس انٹریو میں میں نے جو اس چیز کو انجوائے کیا جتنا سیکھا میں امید کرتا ہوں آپ نے بھی اس کو انجوائے بھی کیا ہوگا اس کو سیکھا بھی ہوا ہوگا کمنٹ دیجے گا اپنا فیڈباک دیجے گا چنل کو سبسکرائب بھی کیجے گا دیجے اجازت اللہ نکے بار موسیقی موسیقی